ہلو فرینڈز فیلکم چو مائی چینل آج میں آپ کو بی بی سوکس بنانا بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ دیکھئے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور بہت زیادہ گرم بھی ہوتے ہیں ونٹر سی جن میں دیکھئے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تھرٹی فندے ڈالیں دیکھئے ایک مجھا میں نے بنا کے تیار کیا ہے اور دوسرا میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں سیم دونوں سیم ہی بنیں گے دیکھئے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تھرٹی فندے ڈالوں گے دیکھئے دیکھئے جو بگنرز ہیں وہ اس ٹائپ سے فندے ڈال سکتے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے ایک دو دیکھئے اس طرح سے آپ کو فندے ڈالنے ہیں میں نے اس والی چوکس میں تھرٹی فندے ڈالے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے تھرٹی فندے کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد میں نے یہ سلائے نکال کے جو فرس جو ہماری رو ہے وہ میں اُلٹی بنوں گے ویسے تو یہ پورا ہی جو سوکس ہے وہ اُلٹا اُلٹا ہی بنا گیا ہے دیکھئے فرس رو اُلٹی بنیں گے دیکھئے اگر آپ کو اگر بڑا چھٹا جیسے بھی کرنا ہے تو آپ پندے ڈال بڑا سکتے ہیں یہ دیکھئے فرس رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھئے سیکنڈ رو بھی ہمیں اُلٹی بننا ہے یہ پورا جو سوکس ہے وہ ہمیں اُلٹا اُلٹا ہی بننا ہے دیکھئے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اُلٹا سیدھا بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ اُلٹے میں زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ایک دو تین چار یہ دیکھئے چار چار سلائی ویسے پورے ملا کے یہ جو بورڈر میں نے اُلٹا بنا ہے وہ چھ سلائی کا بورڈر ہے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ دیکھئے ایک دو تین چار مطلب چار جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ آٹھ سلائی ہے ایک اُلٹے سائٹ سے ایک سکتے سائٹ سے ہم نے یہ آٹھ سلائی بن لیا ہے آپ دیکھئے اب مجھے دھاگہ چینج کرنا ہے اس میں تہتہ میں دھاگہ چینج کرنے کے لئے مجھے مجھے دھاگہ چینج کرنے کے لئے اب جو میری دھاگا چینج کیا ہے اس میں دو دو سلائی کا بھونا ہے جیسے ایک اُلٹے سایڈ سے ہمیں نے لگایا اور ایک رائٹ سایڈ سے بھونا ہے دیکھیں میری اُلٹی رو کمپریٹ ہو گئی اس کے بعد جو رائٹ سایڈ ہے رائٹ سایڈ سے بھی ہمیں ایک سلائی اور بھونا ہے دیکھیں اور یہ جو دھاریاں ہیں وہ آپ دو سلائی کی بھی چار سلائی کی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے دو دو سلائی کی ڈال لیا ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ پہنچوں اس کے بعد ایک اس کے بعد کلر چینج کرنا ہے اور تین میں نے فیروشی کلر کی تین دھاریاں ڈال لیا یہ دیکھیں جب آپ کو دھاگا لگانا ہے وہ آپ کو بیک سائیڈ سے لگانا ہے اگر آپ فرنٹ سے لگاؤ گا تو پھر ڈیزائن تھوڑا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس سے آپ کو جاہاں ٹائٹ بھی نہیں بننا آپ تھوڑا ڈال ہلائے بنیں گے تو جیادہ کمفرٹیول لگے گا پہننے میں یہ دیکھیں یہ میری یہ رو بھی کمپلیٹ ہو گئی اب پھر میرا رائٹ سائیڈ آئے گا رائٹ سائیڈ میں پھر اسی دھاگے سے بنوں گے ایک سائیڈ اور دیکھیں یہ آپ بڑے سائز کے اپنے حساب سے اگر بڑا چھوٹا جوبیا آپ اپنے حساب سے اس میں فندے بڑا کے کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی ہے یہ کوئی بگنر بھی اسے آرام سے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تین لائن بنا کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے تین لائنز کمپلیٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے نا ایک دو تین یہ دو دو سلائیوں کی لائن ہے یہ دیکھیں یہاں تک میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ چار رو ہمیں اور بڑھنی ہے اب ہمیں یہ دھاگا ہٹا دینا یہاں پر سے فیروشیو کے لائنز کمپلیٹ کر دینا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اتنا ہی لگایا ہے اب ہم دوسرا دھاگا چینج کریں گے ٹھیک ہے چینج کرنے کے بعد ایک دو تین دیکھیں میں نے تین سلائی چھے سلائیاں بند لیا ہے اور اس کے بعد یہ ساتھویں سلائی ہے جو رونگ سیٹ سے آ رہی ہے وہ ساتھویں سلائی ہے دیکھیں برابر بلکل سیم بنیں گے دونوں ہی کیونکہ اس میں فندیں ہم نے برابر کر رہے ہیں تو پھر چھوٹا بڑا بلکل بھی نہیں بنے گا دونوں ایک برابر بنیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے چار سلائی ہو گیا چار دونے آٹ ہو گیا یہ نو بھی سلائی ہے اب یہ والی ہماری دس بھی سلائی چاہ رہی ہے دیکھیں اب جتنے بھی فندے تھے اس کو ہمیں تین پارٹ میں ڈیوائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھرٹی فندے تھے تو تھرٹی کے ٹین 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 پارٹ میں ہمیں ڈیوائیٹ کرنا ہے اور دیکھیں جو آپ کو اگر اس کا دیکھیں یہ میری ہوگئے ٹین فندے ٹھیک ہے یہ ٹین فندے ہیں اب یہاں پہ ٹونڈی فندے بچے آپ دیکھیں کیونکہ ہمیں یہ بیچ والا پورشن بنانا ہے ابھی تو اس کے لئے مجھے ٹین فندے اور بننے گوئے پہلے میں ٹونڈی فندے بن لوں کے آگے کے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور دس دس ہو گئے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ٹھیک ہے یہ دس فندے ہوگئے ہیں ہماری لاسٹ میں دس بچے دیکھیں ٹونڈی فندے ہم نے یہاں پہ بن لیا اور ٹین فندے ہمارے پیچھے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں تک بن دیا اب ہمیں صرف بیچ کے ٹین فندے ہی بننے ہیں تو ہم نے یہ دھاگا رو پلٹ لیا وہاں سے ہم وہاں سے آگے نہیں جائیں گے اب دیکھیں یہاں سے ہمیں صرف ٹین فندے بننے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے یہ دس فندے ہوگئے یہ دس ہیں اور جو لاسٹ میں بھی ہماری جو دس فندے بچے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں صرف بیچ کے فندے بننے ہیں جو بیچ کے دس فندے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے یہ دس فندے ہوگئے اب ہمیں پھر دھاگا پلٹ لیا ٹھیک صرف ہمیں بیچ والا پورچن ہی بننا ہے دونوں سائٹ سے اُلٹا بنتے ہوئے آپ کو بیچ والا پورچن بننا ہے اور یہ جو بیچ والا پورچن ہے اس کو آپ کو دیکھئے یہ جو دھاری آپ کو دکھ رہی تھی فیروڈی کلر کی اس سے گرنا ہے آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ دیکھیں ہمیں یہ تیرہ روز بنانی ہے ٹھیک ہے تیرہ لائن مطلب جو ہم کو یہ دکھ رہی ہیں تیرہ لائن ہے اس کا مطلب ہمیں چھبیس الائی بننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو ایک آپ کی جو لائن دکھ رہی ہے وہ دو سلائیوں کی ہے یہ دیکھیں میری تیرہ لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیچ ہی بیچ کا بننا ہے آپ کو اس میں میری تیرہ لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں گن کے دکھاتی ہوں آپ کو ایک دو تین چار موچ چھے سات آر نو دسیارہ بارہ تیرہ ٹھیک ہے یہ میری تیرہ روز کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے دیکھیں جب میں نے سٹارٹنگ میں تو یہاں والا ہم نے جو فرس کا ہم نے یہاں سے بننا تھا اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے یہاں میں بیک سائٹ جو اس پرنٹ کا مجھے پہلے نہیں اٹھانا ہے پہلے مجھے اس سائٹ سے اٹھانا ہے کیونکہ اس سائٹ میرا کمپ ہونا گیا ہے وہاں سے بھی تو ہم سٹارٹنگ میں آئے تھے تو ہمیں اس سائٹ سے اٹھانے ہیں پہلے پورے فندے جیسے تیرہ روز ہیں تو تیرہ روز میں سے تیرہ فندے ہی اٹھیں گے دیکھیں دو ہر فندے میں سے ایک اٹھانا ہے تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ ٹھیک ہے یہ تیرہ فندے ہم نے اٹھا لیا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے جو یہ تیرہ فندے میں نے اٹھائے ہیں اب ہمیں اس کو بونتے ہوئے لاز تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ان تیرہ فندوں کو بونیں گے اور ہم لاز تک لے جائیں گے جہاں تک ہم نے اٹھا آیا ہے یہ دیکھیں دو دو تین اس طرح سے میں نے یہ پورے فندے بوننا ہے یہ دیکھیں آہ لاس میں یہاں کے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ نو دس لاس میں جو دس فندے ہم نے چھوڑے تھے پہلے اب ان کو بھی انہی کے ساتھ بوننا ہے یہ دیکھیں 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 سب ہم کو یہاں سے بونکے یہاں لے جانا ہے اب دیکھیں ہمیں یہ رول کمپلیٹ ہوگے اب ہمیں الٹی رول بننی ہے دیکھیں یہ الٹی رول کو بھی ہم کو دیکھیں 10 فندے تو یہ ہو گا سائٹ کے ٹھیک ہے 13 فندے ہم نے بیچ میں بڑھائے اور 10 فندے بیچ کے ہو گا تو 10 10 20 اور 10 30 33 فندے ہو گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے 33 فندے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے 33 فندے ہو گے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جیسی ہم نے اس طرف سے उٹھائے فندے ویسی ہمیں اس طرف سے بھی उٹھانے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اٹھانے کے لئے میں مجھے سیدھے سائٹ سے اٹھانے ہوں گے یہ دیکھیں ہم اب سلائی کو پلٹیں گے دیکھیں اگر آپ کو بن کے اٹھانے میں اچھا لگتا تو آپ ایسے بھی اٹھا سکتے ہیں دیکھیں مجھے ایسے comfortable لگتا ہے تو میں ایسے اٹھاتے ہیں اس سے اچھی صفائی بھی آتی ہے دیکھیں تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ٹھیک ہے تیرہ فندے میں یہاں سے اٹھا لیا دیکھیں اگر آپ بالکل میزرمنٹ کر کے اگر بنیں گے تو بالکل آپ کو فٹ بیٹھے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں تیرہ فندے ادھر بڑے تیرہ ادھر بڑے چھبیس ہو گئے اور تیس فندے بیچ کے تھے ہمارے ایک دس سائٹ کے دس سائٹ کے اور دس بیچ کے تو ہمارے تیس اور چھبیس چھپن فندے ہو گئے ٹھیک ہے پورے ملا کے اب ہمارے اس میں پہلے تھے اب ہمارے 56 ہو گئے یہ دیکھیں میری یہ رو بھی کمپلیٹ ہوگی میں نے کمپلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں یہ سب سات بھنے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب ہمیں یہاں سے ایک دو تین چار پانچ پانچ کا مطلب ہے ہمیں دس سائٹ اور بھنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک سلائی تو ہماری ہو گئی ہے یہ ہماری سیکنڈ رو چل رہی ہے یہ دیکھیں ایسے ہم کو پورا بننا ہے یہ دیکھیں میں نے پورا بن دیا ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پانچ کا مطلب ہے دس یہ دیکھیں یہاں بھی اتنا ہی ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ ہو گیا یہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا آپ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس میں فپٹی سکس ہیں تو فپٹی سکس کا ٹونٹی ایٹ ہوتا ہاف تو ہمیں ہاف میں لے کے جانا ہے بھی اس کو ٹھیک ٹھیک آدھے کرنے ہیں ٹھیک بیچ میں لے کے جانا ہے یہ دیکھیں اٹھائیس فندے بنیں گے ہمیں دار سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹونٹی ایٹھ اٹھائیس فندے ہو گئے ہمارے در سے ہم جیسے بیچ میں لائے اس کے بعد ہمیں یہ فندوں کو بند کرنا ہے مطلب گھٹا آنا ہے ایک بیک سائٹ کا اور ایک فرنٹ کا لیا دونوں کو دیکھیں ایسے بھونا پھر جو یہ فندہ آیا اسے بیک والی سلائم میں ڈالیں گے پھر وہاں سے ایک فندہ اٹھا کے پھر آگے والے کو اٹھا کے پھر سانت بنیں گے پھر یہ نکلا پھر اس کو بیک سائٹ ڈال کے پھر وہاں سے ایک اور پکڑ کے پھر اس کو آگے کو فندے مانیں گے یہ دیکھیں اٹھا کے پھر یہاں سے گھٹانا ہے ہمیں یہ دیکھیں پیچھے پھر آگے پھر یہ ایسے کر کے ہمیں یہ سارے فندے گھٹانے ہیں دیکھیں بہت ایزی اور اسے آپ تھوڑا ہلکی ہاتھ سے گھٹانا کیونکہ جیسے جتنا ڈال آپ نے اوپر بنایا ہے اسی کے حساب سے آپ کو یہاں پر گھٹانا ہوگا پھر comfortable بنے گا موجہ ورنہ وہ نیچے سے ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا لگ بھی خراب ہو جائے گا تھوڑے ہلکی ہاتھ سے آپ ڈھیلے ڈھیلے فندے مار ہیں یہ دیکھیں یہ لاس فندہ ہے اب دیکھوں میں اسے کٹ کر لوں گی دیکھیں سلائی کے لئے میرے پاس آگے دھاگا ہے اس لئے میں اس کو یہاں پہ سے ہی کٹ کر لوں گی یہ دیکھو اس کو شکیور کر لیں دیکھیں یہ ہمارا سوکس کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں دونوں سیم بنے ہوں گے بلکل کیونکہ میزرمنٹ کے حساب سے بنا رکھیں ہم نے دیکھیں میں سوئی پہ یہ دھاگا ڈالا میں نے اس کے بعد میں اس کی سلائی کروں گے دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑا ٹائٹ اچھا سلائی ہے کیونکہ یہاں پہ بار بار جو سوکس ہے پہننا اتارنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ پکس سلائی کریے دیکھیں یہاں پہ دو تین بار اس کو اچھے سے سیکیور کرنا پڑے گا دیکھیں دیکھیں بہت زیادہ گھرم ہوتے ہیں یہ ونٹر سیشن کے لئے بچوں کے لئے بہت زیادہ اچھے ہیں دیکھیں مارکٹس اگر آپ لیتے ہیں تو وہ دو تین بار دھونے میں ہی خراب ہو جاتے ہیں اور یہ جلدی سوکتے میں ہیں بلن میں دیکھیں یہ میں سلائی کر رہی ہوں اب دیکھیں میرے کو اس ٹیپ سے صحیح لگتا ہے یہ دھاریوں سے دھاریاں ملاتے ہوئے آپ اسے اچھے رنگ سے سل لیجئے دیکھیں ایسے نکالنا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے سل سکتے ہیں مجھے ایسے پسند ہے تو میں ایسے سل لیوں آپ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو شکیور کر لوں گی کہ یہ کھول لینا اس سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں باقی کا بچہ یہ بہت ایسی ہے سلنا اس ٹیپ سے آپ سلیں گے تو بہت اچھی صفائی بھی آئی ہے آپ کے سلائی میں یہ دیکھیں یہ پورا ہوگا اس کو تھوڑا کھیش لیجئے آپ جیسے کہ اس میں کوئی جھول نہ آئے اب یہ دھاکہ اس میں ڈال کے اس کو سکیور کر لیں گے دو بار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سکیور ہو گیا دیکھیں یہاں پہ جو دھاکہ اسے ہم ایسے باندھ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیچے سے کٹ کر لیں گے دیکھیں یہ ہمارا سوکس ہو گیا ریڈی میں اس کو آپ کو سلٹا کر کے دکھا رہا ہوں وہ سلائی اُلٹے سائٹ سے کرنی ہے یہ دیکھیں دیکھیں دونوں سیم بننے یہ دیکھیں اب میں آپ اس کو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا دیکھیں اب میں اس کا جو پاندھ لیں گے میں نے ڈوری بنائی ہے وہ بنا رہی ہوں دیکھیں آپ کو کروشیا کی مدد سے اسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اسے ڈھیلا ڈھیلا بنانے ٹائٹ بنانے میں اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بنا دیا اب میں نے وہ دوسرا پہ نکال دیا ناپ نکلے وہ میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لئے پر لگا کے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں ناپ کے میں نے ایک برابر بنانی ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ سے آپ بنا کے دو کلر ساتھ بننا تو بہت ہی اچھا لکھ آئے گا دیکھیں دونوں برابر کر لیا اب میں اس کو اٹیج کرنا بتاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے اسے پکڑی آپ کو جہاں پہ صحیح لگ رہا دیکھیں مجھے تو یہاں بیچ والی روکے پاس صحیح لگ رہا ہے لگانا کیونکہ یہاں سے باندھنے کے لئے صحیح رہے گا موجہ نکلے گا نہیں پہننے کے بعد ٹائٹ رہے گا یہ دیکھیں یہ اسے ڈالیے اس کے اندر ڈال کے اسے باہر کھیچنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کھیچ لیا بس اب اسے ٹھیک بیچ سے پکڑ کے یہاں پہ آپ ایک نوٹ لگا لیجے اس کے بعد آگے باندھنے کے لئے صحیح رہے گا میں نے دوسرا نکال تھا میں اس کو بھی لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ایزی ہے اس کو بنانا اور لگانا ایسے لک بہت اچھا تھا اگر آپ سمپل ایسے چھوڑ دو گے تو زیادہ اچھا نہیں لگے گا لیکن ایسے میں صحیح لگے گا اور اترے گا بھی نہیں جلدی بچوں کے پیر سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے سوکس تیار ہو گئے یہ بہت جلدی دو تین کھنٹی میں آپ آرام سے ان کو اگر بونیں گے تو کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو میری سوکس کا ڈیزائن پر سنایا تو میرے چینل کو سب سکر ضرور کریں پلیز موسیقی